چور کی داڑی میں تینکا گو کے علماء سپائی پر اس کا دعو آزما کر میں نے ایک مرتبہ تو اپنا علو سیدھا کر لیا تھا لیکن یہ بات میں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ سیاسی قسم کی توائف ہے اور اپنی اس حضیمت کا بدلہ ظہر چکائے گی کرائم ریپورٹر پراچا میرا ہمراض بن چکا تھا لیکن میں اس کی طاقت کی حدود کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا وہ اپنے صحافتی اثر و رسوخ سے ایک حد تک تو کام کروا سکتا تھا اس میں سب سے مضبوط اور اچھی زبان پیسے کی زبان تھی جس کے بعد پھر گنڈا گھر دی اور یہ دونوں کام ایم پی اے خان صاحب سے اچھے کوئی نہیں کر سکتا تھا میں نے اس راج جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے اس کے بعد تو میرا اس سسٹم پر سے ایمانی اٹھنے لگا تھا اب مجھے دن رات اسی بات کی فکر تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو علماس بھئی کا قرضہ اتارا جائے تب ہی نوری آزاد ہو کر میری باہوں میں سما سکے گی اس کے بغیر کم از کم اس کا علماس بھئی کے چنگل سے نکلنا ممکن نہیں تھا میں کسی بھی طرح علماس کی نظرز کی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا یہی سوچتی جس نے مجھے علماس بھئی کے کوٹھے پر پہنچا دیا لیکن حیرت انگیز دور پر میں نے اس کے رویے میں معمولی سا فرق بھی نہیں دیکھا وہ بڑی زمانہ سا زورت تھی وہ میری توقعات سے بڑھ کر ہوشیار شاید ابھی اسے مجھ سے اور کام بھی لینے تھے لیکن اس کے اسرار کے باوجو اس روز میں نے کوکاکولہ پینے سے انکار کر دیا خائل اللہ کیا ہو گیا تمہیں حنیف باؤ اس نے حیرانگی سے پوچھا کچھ نہیں اس کی کچھ میڈیکل وجوہات ہیں براہ مہربانی مجھے دوبارہ مجبور نہ کرنا میں نے اسے درخواست کی اچھا تو نہیں لگتا خیر تمہاری مرضی اس نے کہا اور ہم ادرودر کی باتیں کرنے لگے تھوڑی دیر بعد وہاں خان صاحب آگئے یاد تم سے ایک کام نکل آیا ہے انہوں نے میرے احوال دیرافت کرنے کے بعد کہا حکم کریں خان صاحب میں نے سراپا انکسار ہو کر پوچھا گھبرانا جانا ہم اپنے بندوں کو برے وقت میں سنبھالتے بھی ہیں دیکھ لو فائل کے معاملے میں میں نے تمہاری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر تو نہیں دیکھا اب بھی کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا یہ جس سے دوستی کرتے ہیں آخر تک نبھاتے ہیں اور دشمنی بھی خان صاحب نے میری آنکھوں میں جھانک کر آخری فقرہ ادا کیا یہ میرے لئے ایک میسیج کی طرح تھا خان صاحب ہم آپ کے تابدار ہیں آپ حکم تو کریں تعمیل ہوگی میں نے سوچا خان صاحب کی براہ راست سمچا گیلی کا موقع کیوں حادثے گواؤں آخر علماس باہی میرے اور اس کے درمیان کیوں ہائل ہو کمرے میں ہم دونوں اکیلے تھے خان صاحب اپنے سامنے دھرہ بریف کے سکولہ اور نوٹو کے گڑی نکال کر میرے سامنے رکھ دی یہ اٹھا لو اس نے بڑی بینیازی سے کہا لیکن سر میں جھجک رہا تھا اچھی خاصی رقم تھی اور پھر نجانے وہ کیا کام کہہ دیتے لیکن ویکن کچھ نہیں اٹھا لو اس نے اس لہجے میں کہا کہ میں نے بے اختیار نوٹو کی گڑی اٹھا لی انہیں گنتی کرو اگلا حکم ملا مجھے لگا جیسے خان صاحب نشے میں ہو حالانکہ وہ نشے میں نہیں تھا بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہا تھا میں نے نوٹ گرنے شروع کیے ہزار ہزار کے پچاس نوٹ تھے لو ہنیف پاؤ تیرا تو کام بن گیا ہیوین اب تیری ہو گئی پہلی کس تھی اتنی بڑی دیکھ کر استاد رنگی خان نوری کو میرے ساتھ بھیج دیں گے میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچا پچاس ہزار ہیں خان صاحب میں نے خان صاحب سے کہا پچاس ہزار بقایا کام کے بعد ملیں گے خان صاحب نے میری طرف جھکتے ہوئے اپنی بھائیں آکھ تبائی اب سیسپینس بھی ختم کر دی یہ خان صاحب میں نے بے قابو ہوتے ہوئے کہا اب تو نوری مکمل میری ہونے والی تھی یہ تو بیٹھے بٹھائے مفتی کام ہو رہا تھا دیکھو یار ہنیف میں ابھی روز روز تمہیں تکلیف دیتا اچھا نہیں لگتا فلان فائل لاؤ فلان کی نکل لاؤ آخر یہ دھندہ کب تک چلے گا میں نے سوچا ایک ہی مرتبہ سارا ٹنڈرہ ختم کر دوں یار اصل میں تمہارے ریکارڈ روم میں بہت سی فائلیں ایسی پڑی ہیں جن میں ہم نے بھلے وقتوں میں ہرہ بھیری کروائی تھی آج کل حکومت کو نیا دورہ پڑا ہے کہ پرانے کرپشن کے کیس نکالنے کا خاص طور سے تمہارے افسر اعلیٰ کو کوئی زیادہ ہی تکلیف ہے اگر اس نے پرانے فائلیں پڑھنی شروع کر دی تو نجانے میرے جیسے کتنے غریب بے گناہ مارے جائیں گے پھر جو کام ہو چکا ہے اسے دوبارہ خراب کرنا یار یہ گڑے مردے اکھارنا کوئی اچھی بات تو نہیں میں نے کہا تمہیں بار بار تکلیف دینی ہے وہ کیا ہے کہ سور دن چور کا اور ایک دن شاہ کا کسی دن خوانہ خاصتہ رنگے ہاتھوں ہی نہ پکڑے جاؤ بگڑے گا تو تمہارا کچھ نہیں لیکن سالے کی سور دفتر میں تبادلہ ہی کروا دیں گے تم یوں کرو کہ اپنے ریکارڈ روم کو آگ لگا دو نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری پھر نکال دے بھیرے ہیرہ بھیریان اور فراد کے کیسوں کی فائلیں راکھ کے ڈھیر سے خان صاحب نے ایسی بات مکمل کر کہ شیطانی کہکہ لگایا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو خان صاحب مجھے ایسے خطرناک کام کے لئے آمادہ کر رہا تھا جس کے تصور سے ہی میں لفظہ تھا میرے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ خان صاحب مجھ سے اس نویت کی تخریب کاری بھی کروائیں گے خدا کی پناہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی بھی دکھائی دیتی تھی خان صاحب میں کم پیسے ہیں کیا یار اتنا لالچ بھی اچھا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں پانچ دس ہزار اور دے دیں گے خان صاحب نے میری بات کاٹتے ہوئے اس طرح کہا جیسے اسے علم نہ ہو کے میں حقیقت میں کیا چاہتا ہوں حالانکہ وہ جان گیا تھا کہ میں خوفزدہ ہوں دیکھئے خان صاحب چھوٹے موٹے کام تو میں کر سکتا ہوں لیکن اتنا بڑا کام مجھے معافی کر دیں میں نے گھبراہٹ میں باقاعدہ ہاتھ پان دیئے اوہو یار حنیف باؤ تم تو یوں ہی گھبرا رہے ہو یار تم نے کرنا کیا ہے بس ہمیں ایک پتاخہ دیں گے اسے ریکارڈ گروہ میں رکھ دیں نا دفتر بن ہونے کے بعد وہ پھٹ جائے گا اور وہاں آگ لگ جائے گی تمہارا اس میں کیا لگے گا تم تو خامخواہ ہی گھبرا رہے ہو یہ لو اپنا پسینہ پونچ لو خان صاحب نے ٹیشو پیبر کا ڈبا میری طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا دیا میں نے محسوس کیا کہ واقعی مجھے پسینہ آ گیا تھا دیکھئے خان صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں یہ نہیں کر سکتا میں نے زیچ ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ابھی سوچ لو پیسے رکھو ہم جو رقم دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے کام البتہ ضرور ہو جانا چاہیے رکھو رکھو شاباش ابھی تو تم ایک دو دن سوچو پھر ہم سے بات کر لیں اچھا میں چلو آئے تو میٹنگ بھی بڑی اہم ہے الماس بے گان وہ میری طرف دیکھے بغیر الماس بے کو پکارتا اٹھ کھڑا ہوا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا بڑا خطرناک نفسیاتی حربہ اس نے آزمایا تھا یہ آدمی تھا خبیص اس کا انتازہ مجھے آج ہی ہوا تھا خدا جانے ان کی پلانی کیا تھی کہ جیسے ہی میں خان صاحب کے دوسرے کمرے میں پہنچا میں مشکل دو تین منٹ بعد نوری ہاتھ میں ٹری اٹھا اندر داخل ہوئی خائلہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرے اتنے اتنے فیشن چلے ہوئے ہیں اور میرے پاس ڈھنکا ایک کپڑا بھی نہیں اس نے مشروبات کی ٹری ایک طرف رکھ کر میرے گرے میں باہیں ڈال کر کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی سرکت نے مجھے قدر نارمل کر دیا ورنہ خوف سے میری گگی بدی ہوئی تھی نوری بھی الماس بھائی کی شاگیر تھی الماس بھائی نے اس کا استعمال بڑا شاندہ رکھا ہوا تھا اس نے یکے بعد دیگرے میری کمزور نبزیں دبانا شروع کی اور اپنا مقصد حاصل کر لیا کیا بات ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اس نے اچانک ہی پوچھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے اسے ٹرخانا چاہا لیکن وہ تو آئی ہی کسی ارمیشن پر تھی حنیف باؤ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ تو نہیں رہ گیا اپنی محبوبہ اور بیوی کو دل کی بات نہیں بتاؤ گے تو اور کسے بتاؤ گے اس نے بڑے سوگوار لہجے میں کہا نوری ایسی کوئی بات نہیں بس یوں ہی ایک پریشانی ہے میں نے دبے دبے لفظوں میں اس کے لہجے سے متاثر ہو کر کہا پریشان ہو آپ کے دشمن جہنم میں گیا کام لیکن مجھ پر تو اعتبار کر کے دیکھیں آخر میں آپ کی کچھ لگتی ہوں اس نے دوبارہ مجھ سے لپٹتے ہوئے کہا نوری دراصل بات یہ ہے کہ خان صاحب مجھ سے ایک بڑا مشکل کام لینا چاہتے ہیں جو میرے بس میں نہیں ہے میں نے گول مول سے بات کی کتنے پیسے دے رہے ہیں اس نے اچانک ہی بڑا عجیب سا سوال کر دیا ایک لاکھ دیں گے گبراہت میں ہی میرے موں سے نکلا ہنیف باؤ اس دنیا میں کون سا کام نہ ممکن ہے اگر ایک لاکھ مل جائے تو مجھے اس غلامی سے چھکارا مل جائے گا خدا کے لیے تم جیسے بھی ممکن ہے یہ کام کر لو ایک مرتبہ ہم یہاں سے نکل جائے پھر باقی معاملات بھی دیکھ لیں گے اس نے مجھے ترغیب و تحریز سے جال میں فاس لیا میں واقعی سوچ میں پڑ گیا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اچھا میں چلتا ہوں آج کل گھر وقت پر پہنچنا پڑتا ہے میں نے اٹھتے ہوئے کہا میں نے نوٹ اپنی جاکٹ کی جیبوں میں اڑس لیے تھے اور اب اپنے گھر کی طرف پیدل معمول کے مطابق جا رہا تھا رات کا پہلا پہر تھا شہر کی ان تنگلیوں میں تو دن کو بھی اندھیرہ رہتا تھا رات کی تو بات ہی اور تھی بلدیا کی مہربانی سے یہاں سٹریٹ لائٹ کا وجودی ناپید تھا رات کو ان گلیوں میں وہی آدمی سفر کر سکتا تھا جو یہاں کی اونٹ نیج سے واقف ہو عام شخص کے لیے ان ٹیڑن بڑی گلیوں میں رات کو چلنا کارودار تھا کسی بھی وقت ٹھوکر لگتی اور وہ موں کے بل گر جاتا میں اس وقت محلے کی اندھی گلی سے گزر رہا تھا نام اس کا اندھی گلی شاید اس لئے رکھا گیا ہوگا کہ یہاں دن کو بھی اندھوں کی طرح انداز سے چلنا پڑتا تھا میرے لئے چونکہ یہ معمول کی بات تھی اس لئے میں بظاہر آرام سے جا رہا تھا البتہ ایک بات مجھے رہ رہ کے پریشان کر رہی تھی کہ میں نے بہرحال خان صاحب کے پچاس ہزار روپے اپنی جیم میں ڈال لیے ہیں مجھے فلموں کے وہ مناظر یاد آ گئے جب بدماش لو کسی کام کی سپاری پکڑتے ہیں تو انہیں وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے وہ صورت دیگر اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے بھی خان صاحب سے اس کام کی سپاری پکڑ لی ہے یہی سوچتا میں قدر پریشانی کے عالم میں جا رہا تھا جب اچانک مجھے یوں لگا جیسے اندیگری روشن ہو گئی ہو یہ اس زوردار زرب کا کمال تھا جو کسی آہنی سریعے سے میرے سر پر لگائی گئی تھی اور میرے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے آنکھوں کے سامنے ستارے پھوٹنے لگے تھے میں ایک ہی زرب سے چکرا کر گر پڑا گرنے سے پہلے کا آخری منظر میں نے یہی دیکھا کہ تین ہوئیلے آسیب کی طرح میری طرف بڑھ رہے تھے